یہاں پہ دیوسائی نیشنل پارک میں آپ کو جہاں پہ بے شمار طرح کے خوبصورت پھول نظر آتے ہیں وہاں پہ اچھا خاصا موٹا موٹا مچھر بھی موجود ہے تو ابھی ہم جب سروے کر رہے تھے تو جو ہمارے ویجیٹیشن کا سروے کرنے والے بچے ہیں یہ تو پانچ سیکنڈ کا موقع بھی نہیں دیتا مچھر فورن آتا ہے بیٹھتا ہے اور کاٹ کے نکل جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگنے دیتا تو بہرحال ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ یہ مچھر کا اللہ تعالیٰ نے کیا رول بنایا مچھر کو کیوں بنایا اس کا کام صرف یہی ہے کہ کاٹتا رہے اور جسم کو سجاتا رہے اور اس طرح کے کام تو بہرحال مچھر کے بارے میں میں بتا دوں کہ یہاں پہ جتنے بھی آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں مچھر کا بنیادی کام جو ہے وہ پولی نیشن کا ہے قدرت نے جو ایکو سسٹم میں اس کا رول رکھا ہے وہ پولی نیشن ہے پولی نیشن سے مراد ہے کہ جو پھول ہیں پودوں کے وہ ان کے رپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں اور پھول کے اندر انتھر بھی ہوتے ہیں پولنز بھی پیدا ہوتے ہیں سٹیمنز بھی ہوتے ہیں اور یہ جو سٹیگما ہے جو نر تولیدی آزاں ہیں اور مادہ تولیدی آزاں ہوتے ہیں تو پولن جب سٹیگما پہ آتا ہے تو فرٹلائزیشن ہوتی ہے پولی نیشن ہوتی ہے تو مچھر کا کام یہ ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انسیک جو ہیں شہد کی مکھی ہو گئی تتلیاں ہو گئی یا اگر بڑے درخت ہیں تو اس کیس میں بیٹس ہیں یا چھوٹے جو سن برڈز ہوتے ہیں یہ پولی نیشن کا کام کرتے ہیں لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے ہربز ہیں پودے ہیں یا گھاس ہے تو اب گھاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے یہاں سے بہت سارے مختلف پودوں کے جو پھول ہیں وہ اکٹھے کی ہیں آپ کو دکھانے کے لئے اب یہ گھاس دیکھیں آپ اس کے پھول کتنے چھوٹے سائز کے ہیں یہ دیکھیں کتنے چھوٹے سائز کے پھول ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ اتنا چھوٹا پھول ہے کہ اس میں اس کی پیٹلز نظر آنا یا اس کا سٹیمن یا سٹیگما نظر آنا بہت مشکل ہے جب اتنا مایکرو لیبل کا پھول ہوگا تو اس کو کوئی بڑا انسیکٹ تو جو ان کے ماؤت پارس ہوتے ہیں لیبرم لیبیم جو بھی ان کے ماؤت پارس ہوتے ہیں جس سے وہ نیکٹر سک کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پولینیشن ہوتی ہے ایک پھول سے جو پولن ہے وہ ٹرانس میٹ ہوتے ہیں دوسرے پھول پہ تو اتنا چھوٹا جب پھول ہوگا تو تتلی یا شہد کی مکھی یا ویسٹ یا بھیڑ جو ہے ان کے ماؤت پارس بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کی پولینیشن نہیں کر سکتے تو قدرت نے ان مچھروں کو یا اس لیول کے جو انسیکٹس ہیں ان کے ذمہ یہ رول لگا رکھا ہے کہ انہوں نے یہاں سے آ کے نیکٹر لینا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی پولینیشن ہوگی تو یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہار جو ہے دو مہینوں کی یا تین مہینوں کی ہوتی ہے صرف یعنی جون میں برفے ختم ہوتی ہیں سردیاں ختم ہوتی ہیں اور پھول نکلنا شروع ہوتے ہیں تو یہ جو یہاں پہ مقامی لوگ ہیں چرواہیں ہیں یا جو بھی بھیڑ بکریاں چلانے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اتنا موٹا موٹا مچھر ہے یہ صرف دو مہینے یہاں پہ رہتا ہے اس کے بعد یہ مچھر ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی سردی آتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جب ان قودوں کے اوپر یہ پھول آ جاتے ہیں تو ان کو قدرت کا یہ نظام ہے کہ ان پھولوں کی فرٹلائزیشن کے لیے پولینیشن کیلئے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی انسیکٹس تو معمور کرنے ہیں تو بہرحال وہ جو مچھر یا چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہیں وہ ان کی پولینیشن کرتے ہیں ان دو مہینوں میں جب ان کے بیج پولینیشن ہو جاتی ہے ان میں بیج بن جاتے ہیں تو بیج جو ہے زمین میں بکھر جاتے ہیں یہ پھول ختم ہو جاتے ہیں اور پھر برفے پڑ جاتی ہیں اور سارا سال اگلے سیزن تک یہ زمین کے اندر دبے رہتے ہیں اور جب نیکس بہار کا سیزن آتا ہے انہی میں سے بیجوں میں سے پودے نکلتے ہیں اور پھر سے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بہار ہے دو مہینے کی اور یہاں پہ مچھر بھی دو مہینے ہی رہتا ہے یعنی کہ دیکھیں ایک ایسا قدرت کا نظام ہے کہ جس وقت یہ پھول نکل آئیں گے ان کی پولینیشن کے لئے اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو پیدا کر دینا ہے اور جب یہ پھول ختم ہو گئے مچھر بھی یہاں سے ختم ہو گئے یعنی جس نے اپنا کام سر انجام دے لیا اس کا رول پورا ہو گیا وہ منظر سے قائب ہو جاتا ہے تو بہرحال مچھروں کا جو بنیادی رول ہے وہ جو گھاس ہے اس کی پولینیشن ہے اگر مچھر نہ ہو یہ دیوسائی ہو یا میدانی علاقے ہو کہیں پہ بھی ہو گھاس کے پھول بہت چھوٹے ہوتے ہیں اگر مچھر نہ ہو تو گھاس بھی ہمیں نظر نہ آئے مچھر کے بارے میں ایک اور ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر مچھر کا کام نیکٹر فیڈنگ ہے پینہ ہے اس کی خوراگ یہی ہے تو پھر یہ خون کیوں چوزتا ہے بات یہ ہے کہ جب جو مچھر ہے بریڈنگ پہ آتا ہے تو جو فیمل موسکیٹو ہے مچھر ہے اس کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اگلینگ پہ جب آتی ہے تو پروٹین کی کمی پوری کرنے کے لیے وہ جو بلڈ سک کرتی ہے کسی بھی جانور کا تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جب وہ اپنی وہ پروبوسس یا جو نیڈل ہے وہ انجیکٹ کرتی ہے خون کو چوزنے کے لیے تو جو ہمیں جلن ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو خون جو ان کے ماؤت پارٹس ہیں جیسے کسی کو جب انجیکشن لگایا جاتا ہے تو جیسے ڈاکٹر کورٹن کے ساتھ پہلے اس کو ڈس انفیکشن کرتا ہے اوپر اس طرح کوئی سپیرٹ یا کوئی چیز لگا کے تو جتنے بھی بلڈ سکنگ اینیملز ہیں ان کے سسٹم کے اندر ایک انٹی کواغولنٹ ریجنٹ یا کیمیکل ہوتا ہے کیونکہ جو خون ہے اس کی صلاحیت ہے کہ وہ فورن کلوٹنگ ہو جاتی ہے جم جاتا ہے اگر یہ خون چوس لے اور اس کا پیٹ بھار جائے اور فورن کلوٹنگ ہو جائے تو یہ جانور تو بیسی مار جائے گا جیسے لیچ ہوتی ہے یا مچھے رہے جتنے بھی بلڈ سکنگ ہے تو وہ پہلے انٹی کواغولنٹ جیسے ہپرین ہوتی ہے یا ای ڈی ٹی اے ہے اس طرح کا کوئی کیمیکل پہلے لگاتے ہیں دائیں بائیں اور اس میں انجیکٹ کرتے ہیں اور پھر بلڈ جو ہے وہ انٹی کواغولنٹ کے ساتھ ان کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ جمتا نہیں ان کے پیٹ میں ان کی خوراک پوری ہوتی ہے اور یہاں پہ جو انٹی کواغولنٹ آتا ہے وہ رییکٹ کرتا ہے اور اس کی باعے سے ہمیں خارش ہوتی ہے جو تھوڑی سی سویلنگ بھی ہو جاتی ہے موسیقی